السلام علیکم میں محمد عبدالروف آپ دیکھ رہے اشتار نیوز ایکسپریس آداب ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے سٹار نیوز ایکسپریس میں جامعہ مسجد اے بیٹری لائن میں نامپلی ایم ملے جعفر حسین میران نے نماز جمعہ ادا کی اور وہاں ہو رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ان ترقیاتی کاموں میں مسجد کا وضوخانہ بیت الخلا کے کام شامل ہے جو دس لاکھ روپیے کی لاغت سے کروائے جا رہے ہیں اور اس مسجد سے متصل خبرستان میں بڑی بڑی چٹانیں موجود تھیں ان تمام چٹانوں کو توڑ کر خبرستان کی کشادگی عمل میں لائی گئی اور ایک غسل خانے کا بھی افتتہ کیا گیا تاکہ مرہومین کو غسل کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو ایم ملے جعفر حسین میران نے تمام کمیٹی کا شکریہ ادا کیا اس ترقیاتی کاموں میں ایم ملے نامپلی جعفر حسین میران کا کافی تعاون رہا اس موقعے پر ام ملے جعفر حسین میران نے تمام تفصیل بتائی اور جامعہ مسجد بیٹری لائن کے صدر نے بھی سٹار نیوز ایکسپریس سے مخاطب ہوئے اس موقعے پر جعفر حسین میران اور مسجد کے صدرین کے گلپوشی و شالپوشی کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ مناظر ہمارے نمائندے عبدالروف کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائک کریں شیئر 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 کر الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج میرا جمعہ جامعہ مزید اے بیٹری لینڈ میں ادا کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے نمازوں کو خبول فرما اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پر موجود تھے اہلیان محلہ اور مسجد کے مسلی اس کے ساتھ ساتھ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران جس نے بھی یہاں پر جمعہ دا کیا ہے میں ان کے حق میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان لوگ کی نمازِ عبادتِ خبول فرما یہ کیسا مبارک مہنہ ہے اس مبارک مہنے کے اندر اس مسجدِ حازاق میں الحمدللہ تقریباً دس لاکھ کے کام مکمل کو پہنچے ہیں جس میں مسجد کا وضو خانہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے تہارت خانے تھے اس کو پورے مکمل طور پر نیا بنا دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو خبرستان میں تھا جہاں پہ پہاڑ تھا اس کو بھی پھوڑ کر تاکہ یہاں پر خبروں کی تکلیف ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک غسل خانے کی بے انتہاں یہاں پہ بہت ضرورت تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریڈلز کی اندر اطراف و اکناف کی اندر تقریباً کامپلیکسس ہے کامپلیکسس میں اگر فرض کرے کسی کا انتخال ہوتا ہے غسل کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی اس کے اندر کیونکہ کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں ان کو بھی اتراز ہوتا ہے اور کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جہاں پر تکلیف کی طرف سے ان لوگوں کی پارکنگ ایریہ میں غسل دینے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا آتا ہے مزید کمیٹی کے صدر جناب نصیر بھائی ان کے والد اور ان کے بھائیاں اور تمام مزید کمیٹی اور یہاں کے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ایک موڈرن غسل خانہ ہونا ضروری ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کی سہولت کے لئے یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے بہترین جدت سے غسل خانہ مکمل ہونے جا رہا ہے اسی پر ایک واشمن کا روم بھی تعمیر کیا گیا ہے چونکہ یہاں پہ جو واشمن رہتے ہیں ان لوگ مسجد میں اگر سنا ٹھیک نہیں اس کے لئے ان کو علاہ دار روم بھی بنایا گیا ہے میں تمام کمانٹی کے ذمہ داروں کو نہ صرف مبارک بادی دینا چاہتا ہوں میری جانب سے اور میری پارٹی کے جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج موقع کی نزاکت کے حساب سے موقع کی ضرورت کے حساب سے یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے اس میں جو حضرات بھی تعاون کرے ہیں ان سب کا بھی میں تہجل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگ کو خیر و برکر دے بہت بہت شکریہ آمین سلام علیکم میں خاجہ نصر دن خادری جہاں میں مجید ایٹلین کا صدر آپ سے مخاطب ہوں آج نماز جمعہ کے موقع پر مجید ایمیلے جنہ جوافور حسین میرا صاحب مجید ایازہ میں نماز ادا کیے اس کے بعد مجید ایازہ میں دس لاکھ کا تریختی کام انجام دیا جا رہا تھا جس کے معنی میں معاینہ کیا ایمیلے صاحب نے اور جس میں اٹھارہ ہمام بیت الخلا نئے تعمیر کیے گئے اور مجید ایازہ کے ماتحد جو خبرستان ہیں اس میں بڑے بڑے چٹانے پہاڑے تھے سالے چھ لاکھ روپے کا کام کروایا گیا اس میں ایمیلے صاحب کا کوئی تاؤن تھا اس میں ایمیلے صاحب کا تو تاؤن رہا سرپرستی رہی اور ایمیلے صاحب کا تاؤن ایمیلے صاحب ہونے کی بجائے کے اوپر جو ہمارے مجید خبرستان ہیں اس کے اندر ایک موڈل ہمارے پاس غسل خانہ تعمیر کیا گیا جس میں ایمیلے صاحب کا خصوصا زیادہ تاؤن رہا ان کے اپنے ایمیلے سے نہیں اپنے جیب سے خصوصی تاؤن رہا ایمیلے صاحب کا اور غسل خانہ کو بھی ایمیلے صاحب آکے سنگے بنیاد رکھے اس کا خریب میں مکمل ہو جائیں گا یہ اطراف کے جو محلے جات ہیں ان کے لیے ایک بہترین انام کے طور پر یہ غسل خانہ ہیں وہاں پہ جو بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ انتخال ہونے کے بعد غسل کی کوئی جگہ دستیاب نہیں تھی ان کے لیے ایک بہترین جگہ یہاں پہ ہمارے پاس ایمیلے صاحب کی حضایت کے اوپر بنائی گئی ہیں میں شکر گزاروں ایمیلے صاحب کا جو ہماری مسجد کو اور خبرستان کو ہمیشہ اپنے دستیتاؤن سے اور ایمیلے فنڈ سے کافی تا میرے کام کروائے